مہنگائی کا جن بدستور بے کابو ہے سبزیوں کی قیمتیں بھی آسوان سے باتیں کر رہی ہیں اسلامباد کے شہری کہتے ہیں کہ غریب کے لیے دو وقت کی روٹی بھی مشکل ہوتی جا رہی ہے حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کریں اس وقت ہمارے نمائندے جی نائن کراچی کمپنی کے علاقے میں موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں مہنگائی کی لہر نے سبزیوں کی قیمتوں کو بھی پر لگا دیئے ملک کے مختلف شہروں میں ٹیمارٹر دو سو روپے جبکہ لہسن چار سو روپے کلو تک فروغ کیا جا رہا ہے شہر اقتدار کے باسی اس پر کیا کہتے ہیں آئیے انہی کی رائے لیتے ہیں سبزی جو ہے نا وہ اس سے ایسی چیز اگر آت سے نکل جائے تو میرے خال میں پھر تو مشکل ہو جاتا ہے نا جی نا میرے لیے بہت مشکل ہے ایک لیمیٹڈ مطلب سیلری میں سب کچھ مینٹین کرنا تو مہنگائی تو زیادہ ہوئی ہے یہ جو ساری چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں اب یہ غریب کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں غریب تو دو وقت کی روٹی بھی نہیں کھا رہا بس پہلے تو انسان گوشت بھی کھا سکتا تھا اب تو سبزییں بھی گوشت پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ کوئی غریب عوام کے لیے سوچے شہریوں کا کہنا ہے کہ گوشت اور پھل فروڈ کے بعد اب غریب کے لیے سبزی کھانا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے حکومت کو چاہیے کہ غریب کی دو وقت کی روٹی کا انتظام بہتر بنایا جائے کیامرامین محمد جنید کے ساتھ راہیل حسن نیوز ون اسلام آباد